ہیلو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم ٹو آرسی کچن آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سوکے آلو کی ایک ایسی سبجی جو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ چٹپٹے مسالے دار زیرہ آلو اتنے سوادست لگتے ہیں جسے آپ روٹی چپاتی کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسیپی کو دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں یہ مسالے دار بڑیہ طریقے سے آلو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کرنے کے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیے گا تاکہ میرے آنے والی لیٹس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اب دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس میں ٹو ٹیبل سپون ریفائنٹ آئل لے لیا ہے آپ کو اس سب بھی آئل یوز کر سکتے ہیں اس میں سرسو کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے اسے میڈیم فلیم پر گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب دیکھیں یہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون زیرہ ایٹ کر دیں گے اب زیرہ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون سابت کھٹا دھنیا ایٹ کر دیتے ہیں دھنیا ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی ون پنچ کے قریب ہینگ ایٹ کر دیں گے اب دیکھئے جب تک یہ فرائے ہو رہا ہے ہم نے آلو کو بوائل کر کے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں آلو بھی ڈال دیں گے فرائے کرنے کے لیے اب دیکھئے ان آلو کو ہم اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے انہیں زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے بس ہلکا ہی فرائے کریں گے اب اس کے بعد یہ فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر ایٹ کر دیں گے اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم ون ٹیبل سپون اس میں سالٹ ایٹ کر دیں گے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سالٹ ایٹ کر لیے گا اب اس کو ہم آلو کے ساتھ اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو ہے ون انچ کے قریب ادرک کا تکڑا لیا ہے اس کو گریٹ کر لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم ملا دیتے ہیں اچھی طریقے سے اب اس کے بعد ون ٹیبل سپون ہم اس میں ریڈ چلی پاوڈر ایٹ کر دیں گے اب اس کو ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے اور آلو کو بھون لیتے ہیں دیکھیں کتنے بڑیا آلو لگ رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں بھنا دھنیا ایٹ کر دیں گے دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں دھنیا پاوڈر ایٹ کر رہے ہیں اس کو بھی ہم اچھی طرح سے آلو کے ساتھ میکس کر لیں گے اب اس میں سے دیکھیں آئل بھی سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب دیکھیں یہ کتنی اچھی طرح سے آلو بھون گئے ہیں اس کے بعد ہم اس میں دو ہری میٹس لیں گے اس کو چاپ کر لیا ہے یہ بھی ایٹ کر دیتے ہیں اس سے بڑیا سے تیکے چٹ پٹے آلو بنیں گے آپ جتنا تیکہ کھانا پسند کرتے ہیں آپ اس میں اتنی ہی میرا چٹ کریے گا اب دیکھیں اس کے بعد جو ہے ہم کرش کیا ہوا سوکا پدینہ ایٹ کر دیں گے اس کو ہم نے کرش کر لیا ہے اس سے اس کا ٹیکسچر اتنا بڑیا آتا ہے آلو اتنے بڑیا لگتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں اور ٹیسٹ کے لیے اس میں کسوری میتھی کا پاوڈر ایٹ کر دیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ اور ہی نہانس ہو جائے گا اب ان دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کتنے بڑیا دم آلو لگ رہے ہیں یہ اب اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کر دیں گے اور اس میں تھوڑا سا آم چور پاوڈر ایٹ کریں گے اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں کتنی بڑیا طریقے سے یہ جھٹ پٹ طریقے سے آلو بن کر تیار ہو گئے ہیں اب اس کو ہم سرف کر لیں گے دیکھیں اب ہم نے سرف کر لیا ہے تو کتنے بڑیا طریقے سے یہ جھٹ پٹ سوکے مسالہ دار چھٹ پٹے آلو بن کر تیار ہو گئے ہیں آپ اسے پراتے یا چپاتی کسی سے بھی کھائیے گا بہت ہی مزیدار سوادسٹ لگنے والے ہیں یہ آلو اس طرح سے آپ ایک بار ضرور بنا کر دیکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور ایک بار ٹرائے کرئے گا اور پلیس ویڈیو کو لائک شیئر کومن کرنا مت بھولیے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے پلیس سبسکرائب کر لیے گا اور تھانکس فور واشنگ دا ویڈیو اللہ حافظ